اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ای بی ایس کے بارے میں تو بیسیکلی ای بی ایس کا مطلب ہے انٹی لاپ بریکنگ سسٹم تو انٹی لاپ بریکنگ سسٹم جو میں نے پہلے سے ایک ڈرائنگ بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھانے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ماسٹر سلنڈر گاڑی کا ٹھیک ہے یہ ماسٹر سلنڈر سے جو پائپ لائن نے نکلتی ہے وہ جاتی ہے ای بی ایس سول میں ای بی ایس سول سے جو آگے جاتی ہیں پائپ لائن جس طرح یہ چار سنسر کی میں نے لوکیشن دھی ہے اسی طرح یہ پائپ بھی چاروں ویلو میں علاگ علاگ آتے ہیں پرنٹ کے دو پائپ اور ریئر کے دو پائپ یہ پائپ لائن کے سوڑی سی جگہ کم تھی تو اس وجہ سے میں نے یہ بنا دیا ہے تو یہ پائپ لائن نے ساری آئیں گے اسی طرح جس طرح یہ چار سنسر ہیں اسی طرح یہ چار ویلو میں پائپ لائن آئیں گی تو بیسیکل ہوتا ہے یہ ہے کہ ای بی ایس سسٹم کام کیسے کرتا ہے ای بی ایس سسٹم جو ہوتا ہے انہوں نے ہر ویل میں سنسر دے دیئے ہیں جو سنسر سگنل دیتے ہیں ای بی ایس کو ای بی ایس کے اندر ایک موٹر ہوتی ہے موٹر جو ہے وہ سٹپ وائز وان ٹو تھری فور یہ پسٹن ہوتے ہیں اس کے اندر ای بی ای سول کے اندر جب یہ موٹر کام کرتی ہے تو یہ پسٹن کے ذریعے پریشر کو آپ پور ڈون جتنا تیز موٹر چلے گی یعنی کہ سپیڈ کے حساب سے تو اس حساب سے یہ اس کے جو پسٹن کام کریں گے تو وہ ویلوں کو سکیڈ ہونے سے بچائے گی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے انٹی سکیڈ انٹی سکیڈ ہوتا ہے کہ گاڑی سکیٹ آپ کی نہیں کرتی ٹھیک ہے جس اگر آپ سوک سپیڈ میں بھی بریک ماریں گے تو اسی سپیڈ سے یہ موٹر کام کرے گی موٹر کو سگنل کیا چیز دیتی ہے موٹر کو سگنل دیتی ہے یہ سنسر کہ اب گاڑی کی اتنی سپیڈ ہے تو اس حساب سے پھر یہ موٹر آگے پریشر بنا کے پھر آگے ویلوں کو کنٹرول کرتی ہے یہ بالکلی ایزی ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو آج کل جیسے کہ آپ جانتے ہیں سکینر کے بغیر کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو اس چیز کو ٹریس کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک چھوٹا سکینر لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو آپ کو بتا سکے کہ اس کے فرنٹ ویل میں مسئلہ ہے بیک ویل میں مسئلہ ہے سنسر میں مسئلہ ہے یہ ای بی ایس کی موٹر کام نہیں کر رہی یا کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہے تو وہ آپ سکینر سے ایزی لی ٹریس کر سکتے ہیں اس طرح تو ٹیم ضائع کرنے والی بات ہے تو یہ آپ دیکھ لیں ماسٹر سرنڈر سے ای بی ایس میں اور ای بی ایس سے جتنے بھی پائٹ لینے ہیں وہ چار ویلوں میں دیں گے اسی طرح یہ چار سنسر ہیں اور چاروں کے الگ الگ کنیکشن جائیں گے ای بی ایس وال میں ٹھیک ہے اور باقی کی جو ہوتا رہا ہے یہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے بیٹری پلاس کا مطلب ہے پازیٹیو وارس میں جو ڈریکٹ کرنٹ ہوتا ہے اور اگنیشن آئی جی کا مطلب ہوتا ہے اگنیشن اگنیشن سوچ کا جو کرنٹ ہوتا ہے اس کے بعد گرونڈ ہوتا ہے کین سسٹم کے وائرز ہوتی ہیں یہ سارے وائرنگ ہوتی ہے یہ بہت لمبا پرانسس ہے یہ آہستہ آہستہ اب نیکس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا جب بھی ٹائم ملے تو اس کی وائرنگ پر میں تھوڑا سا یہ جو اوٹ سائٹ کی جو ان سائٹ کی سوری وائرنگ ہے اس میں جو کنیکشن جا رہے ہیں اس کنیکشن کے بارے میں تھوڑی سی ویڈیو میں بنا دوں گا باقی اوٹ سائٹ کے تو یہ جو چار سنسر ہیں یہ چار سنسر آپ پر سمجھ گئے ہیں تو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو کومکس میں مجھے بتائیں تو ایک بات اور بتا دوں اے بی ایس سسٹم بریک کے علاوہ ایک اور کام کر رہا ہے گاڑی میں جو آج کل جو نئی ٹکنالوجی آ رہی ہے انہوں نے سپیڈ سنسر بتم کر دیا گئر میں سے اور اے بی ایس سنسر کے ذریعہ گاڑی کی سپیڈ جو میٹر پر شو ہوتی ہے وہ انہوں نے میٹر اس کے ساتھ انہوں نے ورکنگ کر دیا ہے سپیڈ سنسر کے ساتھ تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں جی سپیڈ میٹر گاڑی کا نہیں چل رہا وہ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں جی اس میں سنسر رہی ہے گئر کے ساتھ نئی کیسے کام کر رہا ہے تو وہ سپیڈ میٹر بھی ان سنسر کی مدد سے کام کرتا ہے اس میں سے یہ جو آؤٹ سائیڈ کی وائریں گیا اس میں سے ایک وائر اور نکلتی ہے جو سپیڈ سگنل ہوتے ہیں جس کے ٹھیک ہے وہ سپیڈ سگنل جاتے ہیں اسیم کو بھی جاتے ہیں اور اسیم میں بھی جاتے ہیں اور اسیم کے بعد وہ میٹر میں جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا لمبا پراسس آئی وائلنگ کا سٹیپ وائز یہ ہے کہ ویڈیو میں مکمل نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں کوئی کسی چیز کی سمجھ آتی تو مجھ سے سوال کریں کومنٹس میں مجھے بتائیں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا تو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ